ہلو دوستو ویلکم دو سیبر ٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجاز شاہر فرنڈز شبا انو کی پرائز اور ریسنٹ جو میڈیم آیا ہے دوستو اس کو یہاں پر ڈسکس کریں گے اور دوستو آنے والے دینوں میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کب تک ایک اس طرح کا آرٹیکل مجھے یہاں پر ملا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شاہر کرنا ہے دوستو اس کے علاوہ بھی کچھ نیوز ہیں یہاں پر ڈسکس کریں گے سو ویڈیو کو آپ تھوڑا دیکھ لیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی اور لائک کر دیں گے تو اور بھی بڑی مہربانی ہو جائے گی آئی ہوپس ہو کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے ویڈیو کو دیکھیں گے ضرور دوستو بات کر لیتے ہیں اس آرٹیکل کی جو کہ شبہ کی گیم آنے والی ہے اس کو لے کر پبلش ہوا ہے اور اس پر میں نے صبح ہی ویڈیو اپلوڈ کر دیا تھا جس میں بہت ساری چیزیں بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی آپ کے ساتھ شبہ اینو کی دوستو آنے والی جو گیم ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں یہ ویلیم ووک صاحب آپ ان کا ٹویٹر ہینڈل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رات جب یہ میڈیم آیا تھا اسائٹوشی کسامہ کا تو میں نے دیکھا تھا یہاں پر تقریباً ایٹ تھاؤزنڈ ان کے یا نائن تھاؤزنڈ فالوور سے لیکن ایک رات کے اندر مطلب ابھی ٹوئنٹی فور آور بھی ان کو پورے نہیں ہوئے لیکن یہاں پر دوستو گیارہ ہزار فالوور ان کے الموسٹ ہو چکے ہیں ابھی ان کی ریسینٹ جو ٹوئٹس ہیں ان کے آپ ان کو اگر دیکھیں تو ریسینٹ ٹوئٹ میں فار اگزمپل یہاں پر 3.1 کے ان کو لائکس ملے ہوئے ہیں یہاں پر اگر آپ دوستو اس کو دیکھیں تو 5.8 کے آپ کو نظر آئیں گے اور یہاں پر اگر دیکھیں تو 9.9 کے مطلب یہ ان کے ٹوئٹس ہیں لیکن اگر ان کے پرانے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو 260 only نظر آئیں گے پرانے بھی کتنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جسٹ کچھ دن پہلے کی بات ہے سکسٹین تھا اف نومبر سو جب اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی شبا کی ٹیم کو جوائن کرنے کی تو ان کا کوئی اتنا وہ فالوئنگ شپ ٹوئٹر پہ کم از کم نہیں تھی ویسے ان کا پورٹفولیو جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے یہ بندہ بڑے کام کا ہے اور یہ شبا کی گیم جو بنا رہا ہے دوستو وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بہت ہی آسم قسم کی گیم ہوگی یہ ایک آرٹیکل ہے یہاں پر چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہیں پھر ایک تو پرائز یہاں پر ڈسکس کی گئی ہے لیکن ایکچلی جو چیز ہے کہ ویلیم ووک کو دوستو تھرٹی سکس ہیئرز کا ایکسپیرینس ہے گیم انڈسٹری میں کام کرنے کا اور ایپل کے لیے بھی انہوں نے گیم بنائی تھی اس طرح کی بہت ساری جو مشہور گیمیں ہیں وہ اس نے بندے نے بنائی دی ہیں لیکن مور ایور کسامہ ریویلڈ ایٹ ٹو واش گرو دیر دا گیم ویل بی انیچیلی ڈیولپٹ بائی دا شیبا اینو کمپنی اب یہاں پر نام دوستو یہ جو یوز ہوا ہے نا شیبا اینو کمپنی یہ اس پر وات غور کرنے والی ہے شیبا کمپنی اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو میں نے صبح ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ کارپوریشن میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں اس کا مطلب کہ یہ اس کو کمپنی میں چینج کریں گے اور کمپنی میں چینج ہونے سے مطلب دوستو یہ ہے کہ ان کو اپنے ریزر وغیرہ شو کرنے ہوں گے اور شیبا اینو کا جو پورا ایکو سسٹم ہے اس کو ایک کمپنی میں چینج کریں گے تو یہ ایک بزنس موڈل بن جائے گا جس کی ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ویلیو جو ہے وہ بننے والی ہے تو یہ ٹیز بھی سمجھنے والی ہے کہ فیلحال جو ہے وہ بلکچین یوز نہیں ہوگی اس میں ٹھیک ہے بلکچین یوز ہوگی بعد میں جب ان کے شیبا اینو آ جائے گا اور ایک چیز اور بھی سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ایک گیم مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر صرف ایک گیم بنے گی کیونکہ they are going to be a company now تو ایک گیم نہیں ہوگی ایک سے زیادہ گیمز ہوں گی اور یہ دے بائے دے مطلب ڈیفرنٹ گیمز اور چیزیں جو ہمارے سامنے آ سکتی ہیں اور ان کا تعلق میٹا ورس سے ہوگا similarly later 2022 the development will take place to incorporate میٹا ورس functionality however کسامہ made it clear that the approach is currently different from one adopted by facebook یہ چیز بھی میں تھوڑا آپ کو جو clear کرنا چاہتا ہوں آپ شیبا اینو کو hold کرتے ہیں profit بنانا چاہتے ہیں یا interested ہیں تو it is very important to understand all these things کہ آپ تھوڑا مدرب اس کو serious بھی لیں کہ facebook کا جو model ہے میٹا ورس کا اس سے یہ اپنا جو model ہے دوستو الگ رکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سمجھنا ہے ٹھیک blockchain gaming introduction only heightens shiba inu worth the aforementioned development in huge for shiba inu in 2021 is a prime example blockchain gaming is reaching new heights in terms of activity for instance in october 2021 1.2 million unique active wallets connected daily to blockchain games xe infinity is a success story with over 3 billion worth of s is staked in axs staking contrast اب بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو game آئے گی دوستو blockchain پر جب یہ آئے گی اور یہ game اگر اتنی ہی interesting ہوتی ہے for example آپ کے سامنے xe infinity کا یہاں پر model جو ہے نا وہ ہم instance میں لے سکتے ہیں ٹھیک کہ 3 billion worth of a excess جو ہے نا وہ وہاں پر stick پر لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر بھی کوئی ایسی چیز اگر سامنے دوستو آ جاتی ہے تو shiba کی price jump up کر سکتی ہے بلب ویسے تو 3 billion اتنا ہی کوئی بڑی نہیں نظر آتی کیونکہ shiba inu کا جو اس وقت بھی market کے بھائے دوستو 21 billion ڈالر ہو چکا ہے تو یہاں تو صرف 3 billion ڈالر کی بات ہے token زیادہ ہیں اس لیے price میں وہ ہمیں تھوڑا difference نظر آتا ہے باقی اگر یہاں پر اور دیکھیں ہے تو more ever metaverse development is already raised to valuation of token such as mana send e-n-g and lies in comparison shiba inu facilitate a larger community تو یہاں سے جو ایک difference نظر آ رہا ہے مطلب mana ہو send ہو یا e-n-g different جو tokens میں نے بھی ویڈیوز بنا کر آپ کو بتائیں ہیں ان میں اور shiba میں ایک پہلے ہی difference موجود ہے وہ یہ کہ shiba کی community already بہت large ہے ٹھیک ہے for example اگر shiba کی game آتی ہے تو ہم ساری جو already ایک بہت بڑی community ہے وہ ساری اس game کو download کرتی ہے for example تھوڑا بہت ہم وہاں پر خرچہ بھی کر لیتے ہیں اگر in ape purchase کا کوئی system وغیرہ ہے تو وہاں سے shiba جو ہے وہ burn ہوں گے اس طرح سے بہت سارا مال یہاں پر آ سکتا ہے اور وہ مال shiba کو burn کرنے میں اور اس کی price بڑھانے میں بڑا کام آ سکتا ہے تو یہ جو دوستو bullish ایک trade ہمیں mana اور different coins میں نظر آیا ہے 2021 کے نومبر میں یہی ہمیں 2022 میں مطلب جب یہ game launch ہو جائے گی تو ہمیں shiba inu میں نظر آ سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ quantity میں دوستو اس game کی adoption ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ involve لوگ ہو سکتے ہیں اس کو play کرنے میں اور اگر وہاں پر دوستو shiba کی leash کی یا different جتنے بھی coins ہیں for example shiba inu کے ecosystem میں ان میں سے کسی کی بھی اگر وہاں پر utility بنائی جاتی ہے burning کا system بنایا جاتا ہے buy sale کا کوئی یا nfts میں different کیوں کہ چیزیں ہوتی ہیں metaverse میں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی different games اور بھی مجھے لگتا ہے کہ آئیں گی صرف یہ ایک game پر system رکے گا نہیں تو یہ ساری چیزیں مل کر shiba کی price کو بڑھانے میں بڑا role play کرنے والی ہیں بہت سارے لوگ ہمیں future میں maybe price consolidation mood کے بعد نیچے بھی جائے اور نیچے جا کر اور بھی ایک chance بنے different لوگوں کے لیے shiba کو buy کرنے کا لیکن جس طرح سے shiba کی team دوستو کام کر رہی ہے اس حساب سے ایک چیز confirm کہی جا سکتی ہے کہ shiba رکنے والی اور تھمنے والی ہے نہیں آگے جسے جیسے system جا رہا ہے جس طرح technology جس طرح جا رہی ہے team اسی طرح کام کر رہی ہے جیسے not only she bone shiba inu اور یہ coin لیکن اس کے علاوہ بھی different expects پر یہ سوچ رہے ہیں ایسا ملہبن کے article میں ہمیں صبح جو ہے وہ نظر آیا تھا میں نے آپ کے ساتھ share بھی کیا تھا تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک بڑی hope پیدا کرتی ہے کہ shiba inu کا جو ecosystem ہے آنے والے دنوں میں زیادہ grow کرے گا اور ہمیں سب کو اس سے ضرور اچھا profit ملے گا اور یہ ایک مطلب جیسے bitcoin ethereum solana کو لے لیں پھر آپ binance کو لے لیں آپ ایڈا کو لے لیں دوستو آپ evx کو لے لیں جتنے بھی token ہے دوستو یہ کسی کو ایک سال ہوا ہے کسی کو ڈیڑھ سال کسی کو چار سال کسی کو دو سال لیکن ان کا ایک early stage تھا shiba کا بھی یہ ایک early stage ہے جس میں developments ہوتی جا رہی ہیں اب team کا بھی دماغ کھلے گا کہ بھئی ہمیں اور کیا کیا کرنا چاہیے کیونکہ رک گیا ایک company اگر کام نہیں کرتی رک جاتی ہے تو وہ grow نہیں ہوتی ٹھیک ہے new technology کے ساتھ خود کو نہیں جوڑتے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر prices اس طرح اوپر نہیں جاتی system ترقی نہیں کرتا ویسے اگر مانا کو دیکھا جائے تو دوستو 2018 سے لے کر 2021 تک مطلب جب تک زیکربرگ نے اعلان کیا میٹا ورس کا تب تک اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا کہ اتنی اس کی value نہیں تھی لیکن facebook کے اعلان کے ساتھ مانا کی price بڑھ گئی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کرپٹو میں بڑے کام آتی ہیں i hope so کہ ساری باتیں دوستو میری آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی آپ کی ایک سو دو سو چار سو پانچ سو ڈالر investment ہے تو آپ اس کو چار پانچ سال کے لیے چھوڑ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ try ضرور کریں اور hold کریں اس کو i hope so کہ ویڈیو ضرور دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ آپس میں جڑی رہیں take care اللہ حافظ